بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتو دیا تھا اببہ کہتو بیٹھے تھے مولا علی نے حق پہ ہی نظر نہیں آئے جسے رسول کہکے گئے ہوں کہ این حق علی ہے علی ہی حق ہے وہ حق پہ نظر نہیں آئے یزید کی بیعت کر لی ابن عمر نے یزید کی بیعت کر لی اور کروائی صحابہ سے ابھی میرا من کھٹا ہو گیا یہاں آنے سے پہلے ایک ملا ملعون اللہ لعنت کرے اس کی قبر قبر پہ کیا ابھی تو زندہ ہے قبر میں تو اللہ پہلی کیڑے پیدا کر دے اس کے لیے ملعون وہ ایک کلیپ میں بول رہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سمجھ رہے ہیں انہوں نے یزید کی بیعت کے لیے فرمایا کہ ہم یزید کو نہیں چھوڑ سکتے اس لیے کہ ہم نے اللہ اور رسول کو راضی رکھنے کے لیے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور اچھا دلیل تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے تاہر القادری نے حوالوں کے ڈھیر لگا دیئے تاہر جمین نے حوالوں کے ڈھیر لگا دیئے سارے مسلمانوں نے پچاس پچاس سو سو کتابوں سے واقعہ ثابت کیا ایشیہوں کی ساری کتابوں میں واقعہ موجود ہے واقعہ حرہ اور یزید کے کارنا میں وہ معلوم دیکھئے کیا کہتا کہتا ہے بھائی یہ بنائے وے قصے کہ حضرت یزید نے اچھا کمبختوں کی زبان بھی ایسی ہے کہ ان سے لفظ بھی ادا نہیں ہوتا ٹھیک لفظ بھی نہیں بول پاتے سمجھے وہ کہتا حضرت یزید جو ہیں یہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں گھوڑے باندھیے بھائیو اور یہ کہتے ہیں کہ سات سو عورتوں کے ساتھ زینہ ہوا اور ایک ہزار بچے حاملہ ایک ہزار بچے پیدا ہوئے زینہ سے واقعہ حرہ میں تو اصل میں یہ لوگ صحابہ کو دیو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی عورتوں کو بھی نہ بچا سکے اور مسجد نبوی کو نہ بچا سکے واقعی اس قصے میں کوئی جان نہیں ہے مطلب اس طرح کے وکیل پیدا ہو گئے ہیں آج کے زمانے میں کوئی دلیل نہیں دے رہا ساری کتابیں وہ لے رہا ہے جس میں حوالے موجود ہیں خود کہہ رہا تاریخوں میں ہیں اب اپنی طرف سے دلیل بنا گئے صحابہ کو دیو ثابت کر رہے ہیں اور جو دیوث ہیں انہیں دیوث ثابت نہیں کیا جاتا جو ہیں وہ تو ہیں جب تاریخ نے لکھا ہے تو ہیں سمجھ رہا ہے طاہر القادری نے جو لائن لگائی ہے حوالوں کی پھر آپ دیکھئے اس میں کہ طاہر القادری کہتا ہے بھائی بلکل صحیح ہے یہ کہ یزید نے پہلا حملہ حسین پہ کیا دوسرا حملہ مدینہ پہ کیا ایک کا تین دن کے لیے پوری فوج پہ مدینہ مباہ ہے ایک ہزار لڑکیوں کے بچے پیدا ہوئے اب آپ کے ذہبہ ہے کہ جملہ تو میں کہے بغیر نہ مانوں گا چاہے آپ کے مزاج پہ بھاری ہو مگر میرے دل کو تسکین ہو جائے گی اس جملے کے بعد سمجھ رہے ہیں یہ جو ایک ہزار بچے پیدا ہوئے واقعہ حرہ سے شاید انہی کی نسل کا ایک یہ بھی ہے سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ یزیدی تو سبب بنا پیدائش کا تو جو بھی یزید کی وقالت میں کھڑا ہو جائے سمجھ لو یہ واقعہ حرہ کی اولاد ہے جو یزید کے لیے بول لائیے کوئی دلیل سے بات کریے کوئی دلیل تو لے کے آئیے دلیل کچھ نہیں ہے وہ اندادیں مارے جا رہے ہیں تو یزید نے پہلا کام حسین کو قتل کرنے کا کیا دوسرا کام مدینے پہ حملہ کروایا دس ہزار صحابی قتل ہوئے ایک ہزار عورتوں کی اسمت دری ہوئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیوار پہ مار دیا گیا تین دن تک عورتوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا یہ عبداللہ ابن عمر یزید کی بیعت کر لیا مولا علی کی نہیں کیا مولا حسین کی بھی نہیں کیا بس یہ سن لیجئے آپ تھوڑی سی بات وہ کیا ہے عبداللہ ابن عمر دیکھیں کیسے کیسے تھے لوگ یہ جو بہت بڑا ملون تھا بہت بڑا ملون تھا حجاج جانتے ہیں حجاج کو بڑا ملون تھا سمجھ رہے پتہ نہیں کتنے شیعوں کو قتل کیا اس نے ایک ایک قید خانے میں برہنہ سادات کو جمع کیا مرد عورت اسی میں اس کی روٹی خون سے گوندھی جاتی تھی پانی سے نہیں گوندھتا تھا یہ خون سے گوندھی جاتی تھی اس کی روٹی جب یہ استعمال کیا کرتا تھا جب تک ایک علی والے کو روز قتل کرادے جب تک اسے چیندی آتا تھا یہ شرابی تو تھائی بڑا شرابی تھا بڑا مشہور تو جب یہ آیا گورنر بن کے تو یہ شراب کے نشے میں لیٹا وہ تھا یہی آئے بڑے باپ کے بیٹے سمجھ رہے ہیں عبداللہ ابن عمر رات کا ایک بارہ ایک بجاوہ ہے یہ آئے سپایوں نے پوچھا کیوں آئے خلیفہ وقت تو آرام کر رہے ہیں ابھی گورنہ صاحب آرام کر رہے ہیں آپ کیوں آئے کھیلنے کے میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں سپایوں نے کہا صبح کو آ جائیے گا صبح کو بیعت کر لیجے گا اب یہ سننی کتابوں میں ہیں کہ آپ صبح کو بیعت کر لیجے گا کہن لے گے کیا گارنٹی ہے تمہارے پاس کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا اور اگر میں رات کو مر گیا تو نبی کی حدیث ہے کہ جو آدمی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا یہ حدیث حسین کے بارے میں سمجھ میں نہیں آئی یہ حدیث مولا علی کے بارے میں نہیں سمجھ میں آئی غدیر کے مولا کے بارے میں سمجھ میں نہیں آئی جہاں پاپا نے اقرار کیا تھا وہ جگہ سمجھ میں نہیں آئی سب جگہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا مگر یا ارے مجھے موت آگئی تو کیا ہوگا انہوں نے کہا جب تیرے نصیب میں اللہ نے زلط لکھی دی ہے تو آئیے اب وہ تو شراب کے نشے میں پڑے ہی تھے بھائی یہ فضیلت کی بات سن لیجئے بس حضید ہو بہت بڑا جملہ ہے خدا کی قصہ مگر ایک کروڑ کا مجمع بھی ہوتا تو میں ایک ایک آدمی سے داد لے لیتا اتنا بڑا جملہ ہے یہ سنیے بھائی جو کمرے بیٹھے وہ بھی سنیے سب شریک ہو جائیے اس میں تاکہ ایسو ایسو کا علاج تو ہو سکے ممبر سے غدیر میں یاد نہیں آئی یہ حدیث مولا علی کے مسئلے میں یاد نہیں آئی یہ حدیث حسین کے بارے میں یاد نہیں آئی یہ حدیث کسی جگہ ان کو یاد نہیں آئی اتنا مگر اب یہ حجاج کے پاس پہنچ گئے رات میں تو انہوں نے کہا اے صاحب اہو تو شراب کے نشے میں ہاں بھی ٹھیک سے نہیں کی جاری بیچارے سے حجاجہ یہ مسلمانوں کا نصیب ہے انہیں خلیفہ ملے تو ایسے ہی ملے جو ڈھنگ سے بات سنی نہ سکیں شراب کے نشے میں ایسے ایسے جن کے خلیفہ ہوں وہ حسین کو مانیں گے تو کیسے مانیں گے بھائی جہاں ایسے ایسے رضی اللہ کی لیسٹ ہو گئے کہیں کے لیے آئے انگہ بیعیت کے لیے آیا ہوں صبح آ جاتے اب تو میرے سے اٹھانی جا رہا کہا اگر میں مر گیا رات کو کیا ہوگا کہا تو ادھر آؤ شراب کے نشے میں پیر بڑھا دیا یہ بڑے پاپا کا بیٹا ہے یہ بڑے صاحب کی اولاد ہے پیر بڑھا دیا اس پہ بیعت کر لو اس کا مطلب ہے غدیر کو انکار کرنے کی زلت اللہ نے یہ رکھی اگر علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرو گے تو شرابیوں کے پیروں پہ بیعت کرنی کھا شرابیوں کے پیروں کو جھوکنا پڑے گا نہیں آتی آل محمد کا تاسو بھر جگہ ہم یزید سے محبت تو نہیں کرتے مگر لانت بھی نہیں کرتے پتہ نہیں یہ نرم گوشہ کیوں ہے یزید سے آپ کو آخر اتنا لگاؤ کیوں ہے آج اس مجلس میں بس ایک دعا کر لیجے اور دعا کے بعد مجلس تمام ہے دعا کیا ہے پروردگار زرہ برابر بھی جس کا دل یزید کی طرف جھکے اس کا حشر یزید کے ساتھ ہو اور جس کا دل حسین کے ساتھ جھکے اس کا حشر حسین کے ساتھ ہو ایک اور ہے علیہ ستاری صاحب ان کو بھی جانتے ہیں ان کا وسیعت نامہ سن لیجے ان کے جنازے کو دیکھئے گا نہیں آپ کیونکہ جنازے کو جم مریں گے تو جنازہ دیکھنے سے بھی آپ گنہ گار ہوں گے ان کا کہنا یہ ہے وہ آدمی میرے جنازے کو ہاتھ نہ لگائے جو حمیر معاویہ کو برا کہتا ہو میں نے کہا انشاءاللہ اس وسیعت پر تمہاری ذرا عمل ضرور ہوگا تمہارا جنازہ جب اٹھے گا نہیں اس لیے کہ جب معاویہ کا نہ اٹھا یزید کا نہ اٹھا تو جن کی محبت میں آپ مریں گے آپ کا جنازہ بھی اٹھنے والا نہیں ہے ان کا بھی عجیب سی وسیعتیں ہیں انہوں نے نعرہ بنایا ہے معاویہ جنتی جنتی معاویہ جنتی میں ایک جبلہ کہتا ہوں یہاں خریجی کے جوانوں سے خصوصا دیکھو بھئی اگر یہ نظریہ صحیح ہے معاویہ جنتی جنتی تو تمہیں نہ نماز نہ روزہ نہ خمس نہ زکاة نہ دین نہ جمعہ نہ شریعت نہ اسلام کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے لئے کھلی چھٹی ہے جو بھی کرو کچھ بھی کرو دل سے کرو اس لئے کہ جب معاویہ جیسا جنت میں چلا جائے آپ میں سے کون بچے گا جنت تمہیں نہ جانے سے ایک سنوات پڑھ دیں آپ میں سے seul attribute ابھی شاہ بالکتہ pour Bot Ses آپ میں سے پڑھ یں ص нат icion �role آپ